خندے موتی غافل سنگتاں دے انہار دے قابل رہے نہیں بیلی نوزا کیا خندے موتی غافل سنگتاں دے انہار دے قابل رہے نہیں پھل سکھ کے تیری آن در آن دے دستار دے قابل رہے نہیں توجہ کرے آئے تیرے کاویش لوڈ ویراغ تے ہسے ساڑے پیار دے قابل رہے نہیں میرے بانی وانی وان جوڑے ہوئے ہاتھ تیرے اتبار دے قابل رہے نہیں میرے بانی وانی وان جوڑے ہوئے ہاتھ تیرے اتبار دے قابل رہے نہیں اور میرے بیٹے کریم راہ صاحب سونا بھوئے تو ڈھول میرا میں کول بے کے تیر آج کے ڈٹھا ہے کال نماشی ہوا دے جھولے ہے بوہا تھی کیا میں باج کے ڈٹھا ہے تیرے خیالان دے ویچ کھڑاتی میں آن بوہے تے ماری جھاتی کملی گلیاں تے پھون دی رہیاں چکاٹ ناپکے تے رون دی رہیاں آواز کان کان دی کنی سون کے میں وٹے گلیاں توں آندے چون کے رو کے کانو مرین دی رہیاں منتحات بن کرین دی رہیاں کیوں بنے رہے تے نیت بولے نا ہے آئے لون زخمہ تے کیوں سٹین نا ہے کاسے دتی پیغام کھلے آو بی ڈی گئر نو رون دا والے توں آیا نا تو انوا دائے توجہ کر آئے سجن تیرا ایک محل بڑھا کے سکھی وسدہ یو تین بھلا کے میں جو بانج کے پیغام دیتا ہے تیری علفتہ نام دیتا ہے رون دی کملی دے سنگے رالہ خدا دنائے تو یار والا او سجیب ایک حساب دیتا ہے حیران ہاں ان جواب دیتا ہے خاتم دے کے جو ولے آمان سوریا مگرو عجب صداوان بے دارد خاتم نموڑ دیتا پار آمان تو گھوڑ دیتا لائے جا باپا سے رونے دھونے میں کی جانا کاوش کون واہ 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 کیا بات ہے میرے برادی فرمیشے ہکہ روتل بیلی خوشیاں دی اسا سنگتا نال گزاری واہ واہ کیا بات ہے جی ہکہ روتل بیلی خوشیاں دی اسا سنگتا نال گزاری بس کاوش وطنہ اے لوگ میری ہستی غیر میں آری تے میں چا شوق تو پوچھیا میں چا شوق تو پوچھیا سنگت میری دس سو قیمتی ہے کتنی ساری انہا ہاتھ تے یار سوا رکھ کے میرے سامنے فوق چماری انہا ہاتھ تے یار سوا رکھ کے میرے سامنے فوق چماری میں اپنی حاضرین کلوز کرے نا وقت زنگی رہی تا انشاءاللہ کسے موڑ دے جی زینہ مالا اچھا ایک شیر ہے جی ختم نبوت نے میرے بیٹے دیوی فرمیش آگئی ساڑھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کمرے دے ویٹ تشریف فرمائیں اللہ تعالی نے فرشتے نو پھیجا ونج میرے معبوب دی روح کا بذکار کلائے توجہ کریسو میں آتی نہیں والا با خدا زیادہ پڑھا تھا لوگ سن دیں تب بندی نو سنانونا چاہی جائے فرشتہ آیا دس تک دیتی آپ نے کچھ ایک کون را سب فرشتہ آیا کہ ملکن موتا اللہ نے بھیجا ہے توڑی جان لینوستا ہے آپ نے فرمایا گیا آج فرمایا بے جا فرشتہ بے گیا آپ نے فرمایا جان حاضرے لیکن ونج میرے اللہ کو لپوچھا میرے بعد میری امت دکے کرے سے میری امت دکی بند فرشتہ گیا مٹھے لیوں فرشتہ گیا اللہ تعالی جگہ گزارش کی تھی کہ میرے اللہ تیرا معبوب تا یہ گال فرمیندہ پیاد اللہ نے پیغام بیجا کہ بان میرے معبوب نو آکھ میں جانا تیری امت جانا کھلیاں چھوٹیاں میں بخش دے سے انہوں اس نبیدہ دفاع کرنا ساڑیوں تے فرض ہے کے نہیں میرے اللہ دا فیصلہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے میں ایک ہستی نو کھرا دیا کیتر پیش کریں دا پیا اس شیر دی دار پشاور دی باؤنڈری تھا کہ میں نہیں چاہی دیا مٹھے لیوں جرال کے بولنا ہے دول پٹھانا مان گیا ہے لا سر تم بھارا بھار دی تاہی اکی خوشی تکاوے شروع پہی ہیں اندل کھل پہ آئے ہاں تھا واا واا اکی خوشی تکاوے شروع پہی ہیں اندل کھل پہ آئے ہاں تھا اور تیرا اے ساتھے کرز مردیاں تاہی کر ہر امتی سرشار دی تاہی خنزیر دے روپی دھرتی توں ہی کھار بھی گیر ادمار واا 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 کیا بھار دے بسم اللہ بہت شکریہ اور ایک شیرے آجا کسے تھگنا ایل تے غافل نوں دے دل جی حقیمتی زار بیٹھا جنڈی سنگتے مان کریں دا ہم روندہ اسے انسان دے کر بیٹھا ما فی دے چا زالمہ کے ونجھ نہیں نیسو کھولیا فجر تو شام ہو گئی وات وات کھڑ کہن دا دار بیٹھا ما فی دے چا زالمہ کے ونجھ نہیں میں جو کہاں ویچھ غلطی کار بیٹھا میربانی افرمیشن ہو گئی ہے پوریاں میں اپنی آدھرینوں کلوز کریں نا ایک بچی ترے سال دی ائرپورٹ تے روندی کھلوتی ہے مسلسل دو اڈھائی گھنٹے اتنی داردنا رونی ہے نا کہ میں براک کو پوچھا ادھا نکہ براک کھلوتا ہے ادھا بڑا براہ میں کہا بھائی جانے جو کتنے ٹیم دی رومنٹ لگی ہے اسے چوب کیوں نے کرا پہ سکتے توجہ کرے سو ترے سال دی بچی ہے اسے کہا بھائی جی تقریباً چھ مہینے ہو گئے ان ساتھ یہ دی والدہ نو فوت ہویا یہ دی والدہ فوت ہوئی ہے انہی دا والد بیندہ پہ شہر آپنا تیرون اپنو آدھرین کھلوتی ہے ابو تونہ بھائی میں اکل ہی رہا ہے توجہ کرے سو ابو تونہ بھائی میں اکل ہی رہا ہے میں اس بچی دی رومنٹ دی شدہ تودی تکلیف دی شدہ بیان کر رہا کہ کتھے راب تاریخ تے دیس بیگانے مخ موڑ کے توریا وینہ ہے میرے بانی کتھے راب تاریخ تے دیس بیگانے مخ موڑ کے توریا وینہ ہے میرا سانگا نال جدائیاں دے پکا جوڑ کے توریا وینہ ہے اور کچھی دور آئی کچھیاں سامان دی او بھی توڑ کے توریا وینہ ہے تیری آس آئی کا ویش دنیا تے تم بھی چھوڑ کے ٹھوڑیا مینہ ہے تیری آسائی کاوش دنیا تھے تم بھی چھوڑ کے ٹھوڑیا مینہ ہے تیرے شہر کو جاتے ہوئے رستوں سے کاوش تیرے شہر کو جاتے ہوئے رستوں سے کاوش میں آج بھی گزرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں لگا منج کا سید میرے یارنوں آنکھیں تیرا کاوش ہخت بی مارے ایسو فقط گزارا سسکیاں تے سامان دی تنگ رفتارے آنکھیں سکھ دے ہوٹ دی تسبیح تے تیرا ذکر سنم ہر وارے ایڈیوک کی یار شفا کوئی نہیں تیرے ایک دیدار دی مارے اور میرے بھراج جنابِ سان جانی صاحب جی بھائی زی شام زرگر صاحب اچھا میں سننے نا بھائی زی شام زرگر صاحب دا حکم آگیا کہ تیرے پھٹن دا صدمہ کھا گیا ہے ران دا ہجر اچھ دل افسر دا ہے اتو ماس نہ روئے دا کی فیدہ جدہ رو بے جانتے مردہ ہے ان یہ ان یہ تکلیفِ کاوش بد دی بہت جیویں جیویں سوگے چھے خردہ ہے حیرانہ تیرے چھوڑن تو کوئی یہ نہیں بھی چھوڑ کے چھوڑ دا ہے اور میرے بھراج رابِ سان جانی صاحب دی فرمیشے کہ حکم راگیر کٹانگے سفراندہ کسے بھلے ہوئے بتاندہ سائیاں میری منزل وچ دریاہائیلے مادود میں پتنا تھائیاں تیرے واسطے اندر کا دورت کوئی نہیں دیندہ رو کے روز دعائیاں تُو روتا ہے کاوش بدل گیاں میں روکھا اجن اٹھائیاں تُو روتا ہے کاوش بدل گیاں میں روکھا اجن اٹھائیاں میٹھے لیوں گھار بار لٹا کے بیٹھا ہاں سنگتان دے کاروبار اٹھے گھار بار لٹا کے بیٹھا ہاں سنگتان دے کاروبار اٹھے جیڑا ملیا چورتے تھگ ملیا خود غرس جائے سنسار اٹھے توجہ کریائے بارحال نہ چوڑ میں کٹ چھوڑیں اگہ کچھ نہیں لانا پیار ہوتے بڑے عوقتے کاویش کانڈ کر لائے لاخلانہ دی ہو جائے یار ہوتے بڑے عوقتے کاویش کانڈ کر لائے لاخلانہ دی ہو جائے یار ہوتے